دیکھیں ہماری تو آج بڑی دعائی بھی ہیں اور انشاءاللہ امید بھی ہے کہ کوئٹا گلیڈیٹرز بلوچستان کے حوالے سے اور کوئٹا شہر کے حوالے سے جو ان کا نام ہے ہماری نیک تمنائے کہ وہ آج جیتے ہیں اچھا پرفارم کریں اچھی پرفارمنس دکھائیں اور پی اے سل کے حوالے سے یہ ٹروفی بلوچستان کو ملے تو ہماری بڑی عزاز کی بات ہوگی انشاءاللہ ارادہ تو آج ہے پورا جانے کا بھی ہے یہاں کچھ کوئٹا میں مصروفیات ہیں انشاءاللہ شام کو نپٹا کے انشاءاللہ کوشش کر کے کراچی جائیں گے تاکہ کوئٹا گلیڈیٹرز کے میچ میں کوئٹا کے بلوچستان کے شائقین کے ساتھ بھی وہاں موجود ہوں تو انشاءاللہ امید ہے کوئٹا گلیڈیٹرز اچھا پرفارم کر رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ پشاور ظلمی بھی میں خیال وہ بھی اپنی پرفارمنس اچھا دکھا رہی ہے یہ پاکستان کے لئے ایک بڑا اچھا ایونٹ ہے اور خاص کر کے فائنل کراچی میں ہو رہا ہے پاکستان میں ہو رہا ہے سارے پریئرز موجود ہیں اچھی کرکٹ ہو رہی ہے لوگ کو ایک اچھا ایونٹ ملا ہے ہم نے بھی پوری بلوچستان میں سارے کمیشنرز اور ڈی سیز کو کہا ہے کہ وہ اپنے ہر ہر علاقے میں لوگ کو یہ فائنل میچ دکھائیں پروجیکٹس کے درہو تو انشاءاللہ نیک تمنائے ہیں اچھی کرکٹ ہو اچھا ماحول ہو اور کوئٹا گلیڈیٹرز حمد گر کے ٹروفی بلوچستان کے لئے جیتے ہیں سر آٹ پیچز آٹ پیچز آٹ پیچز آہ کراچی میں کھیلے جا رہے ہیں تو اس کا زائدہ سائن یہ ہے کہ امن لوڈ آیا ہے اور اتنے بڑے بڑا ایونٹ آرگنائز آہ کر رہا ہے پاکستان اور آہ فورن ٹریئرز بھی آئیں بڑی پوزیٹیو دیکھیں یہ بڑا فورن پریئرز کا ادھر پاکستان میں کھیلنا پھر پاکستان کے اپنے شائقین کو اگر آپ کراچی کے اندر کراؤڈ دیکھیں تو ایک بہت بڑا کراؤڈ وہاں موجود ہے یقینی طور پر ٹھیک ہے ایسے ایشیوز لائن آرڈر کے حوالے سے ہوتے ہیں دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں ابھی آپ دیکھیں بڑے انفورچنٹ انسیڈنسز ہوئے ہیں لیکن لوگوں کا ایک جذبہ ہے لوگوں کا ایک شوق ہے لوگ ادھر موجود ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی اس امید سے ہیں کہ ہم نے ان سے یہ بھی ریکویسٹ کی گئے کہ انشاءاللہ نیکسٹ فیس کے لیے کوئٹا میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کوئٹا میں میچ ہو ایک میچ ہو کوئٹا گلیڈیٹرز کا ہو یا کسی کا بھی ہو انشاءاللہ اس کے لیے میں نے ابھی بھی لیٹر لکھا تھا پی سی بی کو چونکہ ٹائم کنسٹرینٹ بڑا کم تھا لیکن انشاءاللہ اگلے سال کے لیے ہم پوری تیاری کریں گے ہم نے جیپ ریلیز میں تو آپ کو دیکھا کہ آپ گانیوں دوڑا رہے ہیں کرکٹ سے آپ کو کتنا شغف ہے جی ویسے سپورٹ سے بچپن سے تعلق رہا ہے میں بچپن میں کرکٹ بڑا انڈر فورٹین تک کھیلتا رہا ہوں ہارڈ بول انڈر فورٹین کھیلا ہے نورت نازمباد میں پھر ساتھ ساتھ پاکستان سنوکر رینکنگ میں بھی کھیلا ہے پھر شوق جو ہے وہ گولف کی طرف گیا وہ بھی کھیلا ہے پھر کار ریلی پچھلے خالد مقصی صاحب بھی موجود ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں زیاد صاحب کا اتنا شوقری ہیں لیکن پھر پاکستان میں تقریباً آٹھ دس سال ریلی بھی کر رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں تو اسپورٹس کے ساتھ لگاؤ ہے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بلوشتان میں خاص کر ہمیں ہر لیول پر اس کو بڑھانا چاہیے یہ یوز کو ایک اچھی ڈریکشن دیتا ہے ایک اچھا پلیٹ فارم دیتا ہے ہر انڈیویجول ایک انسان کو ایبلیٹی بھی دیتا ہے تاکہ وہ کچھ کر سکے ہماری ضرورت ہے انشاءاللہ ہم اس پہ بہت انویسٹ کر رہے ہیں اور بھی مزید کریں گے کہ بلوشتان میں سپورٹس ہر سپورٹس کو صرف ایک سپورٹس نے سب سپورٹس کو انشاءاللہ فرہ دیں گے